بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو حواتین و حضرات بنکر میں چھپے ٹرمپ نے پلاہر فوج بلالی اور جوگ در جوگ امریکی فوج کے ٹرکس بر بر کر وائٹ ہاؤس آ رہے ہیں کیونکہ جو ہنگامہ امریکہ بر میں اس وقت ہو رہا ہے تمام طرح حالات اس وقت ٹرمپ کی ہاتھ سے نکلتے جارہے ہیں اور ٹرمپ نے مارشل آلکانے کی دمکی دے ڈالی ہے جس پر پینٹاگون اور ٹرمپ کے درمیان شدید احتلاف پیدا ہو گیا ہے اسی طرح ایم بی سی نیوز نے حبر چاری کی ہے کہ انیس سو بیانوے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بغاوت ایکٹ نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے حواتین حضرات یہ بغاوت ایکٹ اٹھانہ سو ساتھ میں منطور ہوا تھا جس کے تحت بغاوت کو کجلنے کے لیے فوج کو تائنات کری جاتا ہے اس سے پہلے انیس سو بیانوے میں یہ ایکٹ نافذ ہوا تھا جب لاس اینجلس میں تین سفید فارم پلیس والوں کی جانب سے روڈنی کینگ نامی افریکن امریکن کا قتل کیا گیا تھا جس کے بعد ہر طرف ہنگا میں پھوٹ پڑے تھے اور جلاو گراؤ اور پوری ایکانومی امریکہ کی اس وقت دھاؤ لگ گئی تھی جس کے بعد فوج کو پلانا پڑا اور اسے روڈنی کینگ بغاوت کے نام سے جات کرتا ہے ایم بی سی کا کہنا ہے کہ مجودہ صورتحال تقریباً وہی پیدا ہو چکی ہے جیسے انسو بیانوے میں تھی ہر طرف اس وقت امریکہ میں لوٹ مار جا رہی ہے وائٹ ہاؤس پر چٹرکل لوگوں نے حملے شروع کر دی ہیں جبکہ گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس پر مظاہرین نے داہل ہونے کی کوشش کی تھی بنکر میں چھپ کر جان بچانا پڑی اور اس کے بعد بغاوت ایک کے تحت فوج کو بلوانے کا فیصلہ کیا گیا جسے مارشل اللہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور سپیشل فورسز کو مظاہرین سے مرنے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے جس کے بعد یہ مظاہریں مزید شدت احتراء کر سکتے ہیں اور وہ پیشکویاں جو امریکہ کے اروج کے بعد زوال کی کہانی بیان کرتی ہیں شاید اس کا آغاز ہو چکا ہے واضح رہی کہ امریکی افواج کو دنیا برس سے واپس بلوائے جانے کے پیچھے جہاں اور عوامل تھے وہاں یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکام کو حدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن امریکی عوام معاشی بدحالی اور لاگروں کی وجہ سے سرگو پر نکلے گی اور بغاوت کا حطرہ مسلسل سر پر منڈ لار رہا تھا اسی لیے امریکہ نے آج سے دو مہینے پہلے ہی دنیا برس سے فوجیں بلوانا شروع کر دی اور انہیں حساس مقامات پر تائنات کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ کچھ جگو پر انہیں مظاہرین سے لڑنے کی باقاعدہ ٹریننگ بھی دی گئے تھی یعنی ایک پوری تیاری پہلے ہی اوفیشل لیول پر کی جا چکی تھی کہ ان مظاہروں کو آئے نہیں تو کل ہونا ہی ہے اور آج وہ وقت آ چکا ہے جس کا حدشہ امریکی حکام ظاہر کر رہے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ مظاہرین کی نماند سیاہ فارم شخص جارج فلوٹ کی قاتل کی گرفتار تک مدود نہیں رہا جبکہ اب سیاہ فارم مظاہرین کے ساتھ لاکھو سفیت فارم امریکی عوام بھی سڑکو پر موجود ہیں جن کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ٹرمپ استیفادی اور وائٹ ہاؤس حالی کریں یعنی تائیوان اور ہانگ کانگ میں بغاوت بڑکانے کی کوشش کرنے والے ٹرمپ کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے ٹرمپ کا حیال تھا کہ مودی کے ساتھ مل کر تیبت ہانگ کانگ اور تائیوان میں الیتگیپسن تحریکوں کو ہوا دے گا اور پھر پیچھے سے فورج کی سپورٹ ہوگی لیکن چائنہ نے انڈیا کا پورا بندوست کر دیا ہے جبکہ امریکہ میں بلیک امریکن کے قتل کے بعد ٹرمپ کی حکومت دعو پر لگ چکی ہے دوسری طرف اسرائیل امریکہ کی لڑکراتی طاقت کے بعد اپنی جگہ بنانے کی بدستور کوشش کر رہا ہے کیونکہ امریکہ میں جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اس کے بعد سے ہی ڈیل آف سینسری پر حطرات کے بادل مسلسل منٹلا رہے ہیں اور ایک مہینے بعد اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں کو اپنا حیثتہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے جس پر عرب ممالک میں شدید نرازگی پیدا ہاتی ہے اور اردو نے تو بقاعدہ اسرائیل کو جنگ کی دمکی دی دی ہے جبکہ یو اے ای کی جانب سے بیان آیا ہے کہ اسرائیل کو ہر صورت اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنا ہوگا نہیں تو اس حطے میں بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے جبکہ اسرائیل کا ڈیفینس منسٹر بینی گینرس جو کہ اسرائیل کا آرمی چیف رہ چکا ہے اس کا بیان آیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فورسز کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں کو ضم کرنے کے بعد کے حالات کی تیاری کریں یعنی اسرائیل گویا یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اسرائیل ممکنہ نتائج کا سامنا کرنے کی تیاری کر آیا ہے ایسی صورت میں امریکہ میں اچانک بگاوت کے پیچھے ہفیہ طاقتوں کا بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے جو جارج فلوڈنامی شرس ہے جسے سفید فارم پولیس افسر نے گزشتہ دنوں قتل کیا تھا اس کی تربیت اسرائیلی ملٹری اکیڈمی میں ہوئی تھی اور این ممکن ہے کہ امریکہ میں آگ لگانے کے پیچھے ہفیہ طور پر اسرائیل کا ہاتھ ہو جیسے نائن الیون میں اسرائیل کا ہفیہ ہاتھ تھا اسرائیل چونکہ امریکہ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے اور پہلے ہی امریکہ کا ڈیکٹر سینٹر اور ٹیکنالوجی کمپنی کا سارا سسٹم اسرائیل کے شہر تل ابھی میں شفٹ کیا جا جا ہے اور مایکروسوفٹ کے بانی نے فیشن ریکنیزیشن والی ٹیکنالوجی بھی اسرائیل کو فرہت کر دیئے یہ سارے معاملات اسرائیل کو نیکسٹ کیپٹنر بنانے کی تیاری ہیں اور آنے وال دنوں میں ہتے کے حالات تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں امریکہ میں دن بہ دن حالات کی ابتری دنیا پر گہرے نکوچ چھوڑ رہی ہے اور یہ ایسی پاورس کے لیے عبرت کا نشان ہے جو ہمیشہ مائٹ اس رائیل کا کھیل کھیلتی رہی ہیں اور اپنی حیثیت سے بے اتنائی برتتی رہی ہیں آج امریکہ بھر میں آگ لگی ہوئے دوسروں کے لیے گھڑا کھوڑنے کی کوششیں الٹی پڑ چکی ہیں اور امریکہ میں ہونے والے مظاہریں نییدر لینڈ تک جا پہنچے زیر نظر تصویر ایمسٹر ڈیم کی ہے جہاں ہزار لوگوں نے نکل کر امریکہ میں ہونے والے واقعے کے حلاف احتیار جکار کروایا یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹرول سے باہر ہوتی جاری ہے تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لوگ وائٹ ہاؤس میں اس طرح دہال ہوں گے جہاں اتنی سخص سیکیورٹی ہوتی ہے اور لگتا یہی ہے کہ سیکیورٹی والے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر فرار ہو گئے اور اسے یہ بھی اثابت ہوتا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ ٹرمپ سے نراز ہو چکی ہے دوسری طرف امریکی شہر ہیوستنر کے پلیس چیف نے ٹرمپ سے درہاز کی ہے کہ ہدارہ اپنا مو بند کرو ورنہ امریکہ میں جو آگ لگے گی وہ کوئی کابو نہیں کر سکے گا پہلے ہی اتنی آگ لگ چکی ہے اس پلیس چیف کی ہممت دیکھئے اس نے سی این این کو لائیو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ سے کہا ہے کہ اگر کوئی ڈنگ کی بات تمہارے مو سے نہیں نکل دی تو تم اپنا مو بند رکو اور اس نے صدر ٹرمپ کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ٹویٹ سے جلدی پر تیل کا کام نہ کرے اس شخص کی طرف سے ٹرمپ کا براہ راست شٹ اپ کال دینے کے بعد ٹرمپ کی رہی سہی عزت بھی ملیامیٹ ہو چکی ہے اور اس نے ٹرمپ سے موڈی امیدہ لگائے بیٹھا تھا کہ وہ آ کر چینہ سے اسے بچائے گا پہلے ٹرمپ اپنا وائٹ ہاؤس بچالے تو بڑی بات ہے اس وقت دنیا میں دو شخص تنہا ہو چکے ہیں ایک کا نام ٹرمپ ہے جبکہ دوسرے کا نام موڈی ہے اور یہ دو ایسی شخصیت ہیں جن کے اپنے لوگ بھی ان سے ہوش نہیں آج بھارت کی حالت دیکھ لیں کون ہے جو موڈی کو اچھا کہتا ہے پوری بھارتی عوام اس شخص سے تنگ ہے اور ٹرمپ اور موڈی ان دونوں کو یقین ہو چلا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ دونوں الٹا بھی لٹک جائیں تو انہوں نے نہیں جتنا اس لیے پہلے ملک کے حالات حراب کروانے کی کوشش کھٹائے گی اور یہی کچھ آج کل بھارت اور امریکہ میں ہو رہا ہے اور بھارت میں اتنی نفرت موڈی اور اس کے بگتو نے پھیلا دی ہے کہ کانپور میڈیکل کالرک کی پرنسپل جو کہ ہندو ہے اس کی قدرت سے روز ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہتی نظر آتی ہے کہ تبلیگی جماعت کے لوگ دہشت کرتے ہیں ان کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے اور ان کی دوائی پر حرچہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کا کرونا ٹیسٹ کر کے انہیں وی آئی پی پروٹوکول کیوں دیے جا رہا ہے اس طرح کی باتیں اس انتہابسن پرنسپل نے اس ویڈیو میں کہی یعنی آپ انتازہ لگائیں کہ ایک میڈیکل کالرک کی پرنسپل جب اس قدر مسلمانوں کی نفرت میں ڈوبی ہوئی ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جبکہ اسی پرنسپل نہیں تبلیگی جماعت کے بارے میں چینلوں پر جا جا کر افواہیں پھیلائی تھی کہ یہ لوگ تھوک تھوک کر کرونا پھیلارہے ہیں اور پھر باقی میڈا چینلز نے تبلیگوں کے حلاف پرپیگنڈا شروع کر دیا یعنی اس طرح کی حرکت نریندر موڈی اس وقت مسلمانوں کے حلاف کر رہا ہے موڈی اور اس کے بقتوں کو حطرہ لاکھ ہو چکا ہے کہ اب مسلمان مجبوراً بھارت کے حلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے اور امریکہ میں جو سیافہام کی حلاکت کے بعد وہاں پر بغاوت پھیل رہی ہے اور جس طرح سے وائٹ ہاؤس پر چرچڑ کر لوگ حملے کر رہے ہیں اس صورتحال میں بھارت کو حطرہ ہے کہ کہیں ان کے حلاف بھی ایسی ہی کوئی تحریک شروع نہ ہو جائے جبکہ بھارتی نیچاد سویڈنس سے تعلق رکھنے والے ریسرچر جن کا نام اشوک سوائن ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے سیافہام کی حلاکت کے بعد امریکہ اور کینڈا اور دنیا بر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے قتل عام پر انڈیا میں بھی اسی طرح کے مظاہرے شروع ہو جانے چاہیں اس ٹویٹ پر انڈین میڈیا ہر سا آگ بگولہ ہو گیا اور موڈی کے پالتو اینکرز کی ڈھوٹی لگا دی گئی کہ اس شخص کے ٹویٹ کی ہر چینل پر مظامت کریں تاکہ کہیں اس کے ٹویٹ کا اصل لیتے ہوئے بغافتیں شروع نہ ہو جائیں یعنی اس وقت موڈی کا حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی مظاہرے کی بات کرتا ہے تو موڈی فورم پرشان ہو جاتا ہے اور ارنب گوسوامی میجو گورواریا سجیر چوڑری رمیش دیوگن فورم موڈی کی چاپلوسی کرتے ہوئے اس کی مظامتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور پورا میڈیا چند ایک کو چھوڑ کر موڈی کی آؤ بگت میں لگا ہوا ہے اور چائنہ جو ساٹھ کلومیٹر تک بھارت کے اندر دہل ہو چکا ہے اس پر اس وقت پورا بھارتی میڈیا ہاموش ہے موڈی نے اپنے پالتو میڈیا کو ڈریکشن دی ہے کہ وہ چائنہ کی بات بلکل نہ کریں اور لداح کے معاملے کو بلکل ٹچ نہ کریں اور عوام کی توجہ اور دھیان بڑکانے کی کوشش کریں اسی طرح رسس بی جے پی اور ہندو انساپنان جماعتوں کو بھی سامسون گیا ہے اور وہ بھی مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداغ پاکستان کے بارے میں اپنی بڑاس نکال کر چائنہ سے ہونے والی مارکم دعویٰ کرنے کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ چائنہ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں اب اگر وائٹ ہاؤس کا مارکم مظاہرین جید لیتے ہیں اور ٹرمپ ستیفہ دے دیتا ہے یا ٹرمپ کو ہٹا کے مارشلال لگا دیا جاتا ہے تو یہ مودی جیسے انساپسندوں کے لیے مزید حتر کی گھنٹی بھی جا سکتا ہے اس لئے کہاں جا سکتا ہے کہ آنے والد دنوں میں حیتر کی صورتحال کبھی بھی بدل سکتی ہے حواتین حضرات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے لائک کرتے ہو فیس بک اور ویڈس اپ پہ زورت شیئر کر جائے گا آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ موسیقی